عبرانی زبان کا لفظ سوم جس کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا ہے پہلی بار قوزات کی کتاب میں استعمال ہوا ہے اہدیاتیق میں یہ چونتیس بار اور اہدی جدید میں یہی لفظ بیس بار آیا ہے اور اس کا مطلب اپنی جان کو دکھ دے کر خدا من کے سور حلیمی، فروتنی، آرڈزی اور خاک ساری حاصل کرنا ہے اب قابلے گور بات یہ ہے کہ کیا یہ لینڈ سیزن چالیس روزوں کی ایام یہ کنون کی زندہ کلام کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں کلام بے خدا میں یسوسی کے بابت یہ لکھا ہے اس وقت تو یسوس کو جنگل میں لے گیا تاکہ عبلیز سے آزمایا جائے اور چالیس سن چالیس ساتھ فاقہ کر کے آخر کو سے بھوک لگی یسوسی نے چالیس سن چالیس ساتھ کا فاقہ کیا یسوسی نے چالیس سن اور چالیس ساتھ کا ایک ہی روزہ رکھا ہے اور خدا یسوسی نے اس میں کوئی بھی دن چھوڑا نہیں ہے بلکہ یہ سلسل یسوسی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ چکھا اگر آج ہمیں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے اس لینڈ سیزن کو مانتے ہیں کہ یسوسی نے بھی چالیس سن چالیس ساتھ کا فاقہ کیا تو یسوسی نے فاقہ کیا ہے ایک ہی روزہ رکھا ہے چالیس دن اور رات کا اور یسوسی نے تو کوئی دن جو ہے اس میں چھوڑا نہیں ہے اگر اس لینڈ سیزن کو اکارڈن ٹو وائبل دیکھیں تو پھر اس میں جو ہے ہمیں ایک دن چھوڑنا پڑتا ہے اتوار کے دن کو کہ اگر یہ دن جو ہے وہ بھی شامل کر لیے جائے تو چالیس کا عدد جو خود دکھ کا اور مسیبت کا عدد ہے وہ پورا نہیں ہوتا اور اس عدد کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اس میں سے ہمیں اتوار کے دن کو چھوڑنا پڑتا ہے اور یہ لینڈ سیزن جو راہ کے بعد سے شروع ہوتے ہیں اس میں اگر ہم اتوار کو نہ چھوڑے تو پھر یہ روزیں چالیس نہیں رہتے بلکہ اس کی تعداد جو ہے وہ ان ایام کی بھڑ جاتی ہے اور جو قابلے گوربات وہ یہ ہے کہ خودمد یسوسی نے اپنے زمینی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے تیس سال کی عمر میں چالیس دن اور چالیس ساتھ کا فاقہ کیا اور ان ایام میں خودمد یسوسی نے کہیں پر سلیب نہیں اٹھائی ہے اور یہ یسوسی کے سلیبی دکھوں کے ایام نہیں ہیں جیسے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر سلیبی دکھوں کی بات کی جائے تو خودمد یسوسی نے ساڑھے تین سال خدمت انجام دینے کے بعد اپنے آخری ایام میں جب پینتوش پراتوس کے کٹہرے میں یسوسی کو سلیب کا حکم جاری ہوتا ہے تو تب سے لے کے خودمد یسوسی نے سلیب اٹھائی اور کوہ کلوی تک کا سفر کیا اور اسی دوران میں اسی دوران ہی میں خودمد یسوسی نے سلیب اٹھائی ہے نہ کہ ان چالیس ایام میں جن میں خودمد یسوسی نے فاقع کیا اور اگر اس لینڈ سیزن کو خودمد کی زندہ کلام کے رابطے میں ہم دیکھیں تو پھر یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ لینڈ سیزن منانے کے بعد روزوں کے ایام کو منانے کے فوراً بعد مقدس ہفتہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر خودمد یسوسی کو ہم سلیب پر پیش کرتے ہیں اور پھر خودمد یسوسی کے کفارے کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں دیکھا جائے تو خودمد یسوسی کے چالی سن چالی ساتھ کے فاقعے میں اور یسوسی کے سلیبی دکھوں میں ساڑھے تین سال کا فرق ہے جبکہ اس لینڈ سیزن میں روزوں کے ایام کے فوراً بعد جو ہیں یسوسی کے سلیبی دکھ شروع ہو جاتے ہیں اس بنا پر ہم یہ احساب طرف پر خودمد کے زندہ کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں نتیجہ آخص کرتے ہیں کہ یہ لینڈ سیزن جو ہے خودمد کے زندہ کلام کے مطابق نہیں ہے بزرگوں کی روایت صحیح انہوں نے ضرور یہ اداد و شمار کے بعد اس کو شروع کیا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی لوگ کسی سیزن کے پابند نہیں ہیں اگر ہم لینڈ سیزن کو مانتے ہیں اور اسی طرح گریسمنس سیزن کو مانتے ہیں ایسٹر سیزن کو مانتے ہیں تو پھر ہم سیزنل کرسچن ہیں پھر خودمد کے زندہ کلام کی وہ بات جو ہے کہ ہاں عمر بھر ہم بے خوف خودمد کی عبادت کریں اور جان دینے تک وفادار رہیں پھر اس میں جان دینے تک وفاداری نہیں ہیں بلکہ یہ تو سیزن ٹو سیزن ہے اور میں عرف عام میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ تو پھر موسمی مسیحی ہونا ہے اس لیے ایک مسیحی کا روزہ جو ہے وہ لینڈ سیزن ہی میں روزہ نہیں ہوتا ہے بلکہ خودمد کے زندہ کلام کی انہوں نے الفاظ کے مطابق کہ جب تم روزہ رکھو جب تم روزہ رکھیں وہ پورے سال میں ہیں پوری زندگی میں ہیں کہ جب بھی آپ روحانی طور پر تقویت پانے کے لیے خودمد کی نزی کی گرپت حاصل کرنے کے لیے چاہیں آپ روزہ میں ٹھہر سکتے ہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ سارے مقاصر جو ہیں وہ ہمیں اسی لینڈ سیزن میں آتے ہیں بلکہ پوری زندگی میں کئی ایسے موقعات یہ رہتے ہیں اور اس کے لیے ہم اس لینڈ سیزن کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم تب بھی روزے میں ٹھہر سکتے ہیں اور پھر پورے سال میں ہم جب چاہیں ضرورت محسوس کریں تو ہم روزے میں ٹھہر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اس لیے خودمد کے کلام کے رابطے میں بہت سارے باتیں ہیں جو اس لینڈ سیزن میں نہیں پائی جاتی ہیں اور خونکر زندہ کلام جو ہے وہ اس لیے میں جو تعلیم دیتا ہے وہ اسے بلکل خٹ کر ہے اسے بلکل متفرق ہے سو میری دعا یہ ہے کہ خودمد آپ کو مجھے یہ فضل بکشیں کہ ہم کسی سیزن کے پابند نہ ہوں ہم موسمی مسیحی نہ بنیں بلکہ خودمد کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ پورا سال بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ بلکل یقصہ رہ کر ہونا چاہیے نہ کیجئے کہ ہم اپنے ایمان میں اور روحانی سہالت میں کئی دفعہ ہم بہت سرگرمی ہوئے اور کئی دفعہ ہم سرد محری کا شکار ہو جائیں بلکہ وہ فداری کے ساتھ ہم خداون کے ساتھ اس کی محبت میں قائم رہیں اور چند دنوں کے لیے راسبازی کو اختیار نہیں کرنا ہے راسباز کی کام انجام نہیں دینا ہے بلکہ پوری زندگی جو ہے ایک ایماندار کو راسبازی میں قائم رہنا ہے اور راسبازی کے کام انجام دینا ہے خداون اس کلام کے وسیلے پیغام کے وسیلے آپ سب کو برکت پاک سے آمین